نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طرز عمل دیکھیں حضور کے اصحاب قبار و اہل بیت اخوار ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا طریقہ دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح اندارے آج بحثیت مسلمان میں بنیادی ایک بات ارس کرتا ہوں کہ اگر کوئی کافر ہم سے یہ پوچھ ہے کہ اللہ نے توحید پر کوئی دلیل دو تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں صرف زبان کل کے دلیل دینا ہوگی کیا ہم وہ دلیل دے سکیں گے اور یہاں ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر جنڈے بنا کر لہرہ لہرہ کر چھلانگیں لگا لگا کر کیا کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے نوجوان لیکن ایک دلیل بھی اگر قرآن سے بھی یا مسلم کوئی بندہ آج کے زمانے میں نہ دے سکے تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی رسالہ پر اور ان کی نبوکت پر ایک دلیل بھی قرآن سے نہ پیش کر سکے اور حضور علیہ السلام کے طریقے سے واقعہ نہ ہو حضور کی صیرت کو پڑتا نہ ہو نوجوان تو کس طرح کسی غیر مسلم کو دین اسلام کے لیے قائل کرے گا بڑی معذرت کے ساتھ ہم پتہ نہیں کس خواب میں ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بڑی کامیابیوں کا دور ہے یاد رکھئے یہ اسلام کی غربت کا دور ہے